اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بہت قلیل مدت کے لیے ہوتی ہے دعا ہو اس دن کی عبادت ہو جمعے کے دن کی اہمیت ہو اس کی فضیلت ہو اس کا خطبہ ہو اس کا اجتماع ہو اس کا احتمام ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے بہت محترم شخصیت میں اور میری ٹیم بہت عزت کرتے ہیں ان کے اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بہت اچھی اور بہتر اور مصبت بات جو ہے وہ ہمیں سمجھا کر اور سکھا کر جاتے ہیں میں ساتھ موجود ہیں مفتی سید ذلفکار شاہ گلانی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب کیسے مزار جاں آپ کو جمعہ بہت مبارک بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت جو ماشاء اللہ جب بھی آئے ہیں مجھے رولا کے گئے ہیں اپنے کلام پڑھ کے صاحب سوہر بردی صاحب اسلام علیکم موالیکم اسلام علیکم کیسے بھائی آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کے قرآن آپ کو بھی جمعہ بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک مدی صاحب اس جمعہ کے حوالے سے تو آج آپ سے تفصیلی بات ہوگی لیکن ایک چیز جس نے مجھے پرسنلی بہت ڈرا دیا اور میں چاہوں گی کہ آج ہم اس پروگرام میں اس بات کا ذکر بھی کریں کہ ہمیں فکر رہتی ہے کہ وہ مجھ سے نراز ہے یہ مجھ سے نراز ہے میں کسی طرح اس کو منا لوں یا اکثر ہم اپنے مقاصد کی وجہ سے بھی لوگوں کی نراز کی جو ہے وہ پرداشت نہیں کر پاتے لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ جب رب نراز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو وہ نہ روٹی چھینتا ہے نہ عزت چھینتا ہے نہ شورت چھینتا ہے نہ عہدہ چھینتا ہے وہ آپ سے سجدہ کرنے کی جو توفیق ہے وہ چھین لیتا ہے سو یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں نے پڑھی تو میرا مطلب ایک لمحے کو آپ کا دل بند ہو جاتا ہے نا اس طرح کی کیفیت تھی تو اپنی صاحب رب کی نرازگی جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ سے سجدہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے میں چاہوں گی کیونکہ آج ہم جمعہ کی نماز کے والے سے ہی بات کریں گے تو آپ اس سے بات شروع کریں کہ رب کی نرازگی جو ہے وہ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کروں گا کہ انتہائی اہم ترین موضوع کی طرف آپ نے اپنی توجہ جو ہے وہ رکھی اور اس بات پر اللہ جلہ مجدوحل کریم کی بارگاہ سے یوں سمجھئے کہ سعادت مندی کی علامات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ جلہ مجدوحل کریم کی ناراضگی کے معاملے کو اپنے لیے سنجیدگی کا سبب بناتے ہیں کہ مجھ سے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے میرا رب میری کوئی ایسی حرکت یا میرا کوئی ایسا فیل جس کی وجہ سے اس کی ناپسندیدگی کا سبب بن جائے تو ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ جلہ مجدوحل کریم کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان کامل ہے اس کا ایمان کامل ہے اس کا ایمان کامل ہے تیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب رہی یہ بات کہ اللہ جلہ مجدوحل کریم جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا پروردگار ہے اور وہ ہمارا پالنہار ہے حد تل امکان علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جلہ مجدوحل کریم بلکہ امکان سے بھی آپ آگے اگر چلے جائیں تو اللہ جلہ مجدوحل کریم کسی سے ناراض نہیں ہوتا صحیح لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ جلہ مجدوحل کریم ناراض ہوتا ہے وہ کیا وہ کونسا عمل ہے ماباب کی نافرمانی اللہ جلہ مجدوحل کریم اس عمل سے بہت جلدی ناراض ہوتا ہے صحیح اور بہت جلدی اللہ جلہ مجدوحل کریم اس عمل کی وجہ سے اپنے بندے سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی فرماتا ہے صحیح اچھا اب یہ بات کہ اللہ جلہ مجدوحل کریم ناراضگی کے بعد اس کے ساتھ اپنی طرف سے اللہ جلہ مجدوحل کریم کی طرف سے کیا اظہار کیا ریاکشن کیا کیا اس کے ساتھ فیل ہوتا ہے تو جس طرح بات کی طرف آپ نے اصارہ کیا کہ اس آدمی کے لیے اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجہ کیا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کسی سے ناراض نہیں ہے یا کسی سے آپ کی دوستی ہے تو آپ اس کی دوستی کے وقت اس کام میں بہت زیادہ احتمام جو زیادہ اچھا ہے صحیح ایسا آپ اس کام کا بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کام کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں اب بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا ربت ہے جسے سجدہ کہا جاتا ہے صحیح کہ بندے کا سر تو سجدے میں ہوتا ہے لیکن اس کا توتیے فکر عرش مولا پر پرواز کر رہا ہوتا ہے بے شک اس کی روح اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اس کی روح اپنے رب کے انوار و تجلیات سے مستفیز ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے دل و دماغ پر اللہ جلہ مجدوہ القریم کے انوار ساتعہ اور اس کے براہین قاطعہ کا اس قدر تیزی سے نزول ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مومن اس وقت جس وقت اللہ کے نزدیک ہوتا ہے سجدے میں اگر اس وقت اس کے انوار و تجلیات جو اس پر اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے اگر انہیں کسی چیز میں بند کیا جائے تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے باہوں کو روک سکے اللہ اگر کہ اللہ کے انوار و تجلیات اتنی تجیز اس پر نازل اتنی واپر مقدار میں نازل ہو رہے ہوتا ہے اتنی تجیز اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہوتا ہے ماشاءاللہ اور اب یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ چیز کہ اے میرے بندے تُو نے میری بارگاہ میں جھکنا ہے جھکنا ہے اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بے شک تو اب یہ سجدہ اتنی زیادہ اللہ جللہ مجدو کریم کی قرب کا اللہ جللہ مجدو کریم کے نزدیکی کا سبب ہے تو جب اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے تو سب سے پہلے جہاں اس کا رزق بھی تنگ کیے جاتا ہے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے اللہ جللہ مجدو کریم چونکہ وہ اس کے اللہ کے قرب میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے سجدوں کی لذت کو چین لیتا ہے اللہ اچھا یہاں پر یہ بھی لازمی نہیں کہ ایک دم سجدے چھین لیے جائے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے کرتا رہے لیکن اس کے سجدوں کی لذت کو چھین لیے جائے پھر جب سجدوں کی لذت چھین جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آہستہ 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 سجدوں کی توفیق بھی چھین جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ جللہ مجدو کریم نہیں چاہتا کہ اب اللہ تجھ سے ناراض اور وہ نہیں چاہتا کہ اب تو اس کے قرب میں جائے صحیح کیونکہ اچھا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے دولت نہیں چھینی جاتی ہاں رسٹ نہیں چھینی جاتا اس سے رسٹ نہیں چھینی جاتا اس سے رسٹ نہیں چھینی جاتا سورت نہیں چھینی جاتی وقار نہیں چھینی جاتا اور اس سے لوگوں کی جو تسخیر ہے اس کو نہیں چھینی جاتا یعنی لوگ اس کی طرف مائل ہوتے اسے نہیں چھینی جاتا وغیرہ وغیرہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے محادثین نے لکھا کہ ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے جس چیز کی سب سے زیادہ وقت ہے وہ سجدہ ہے اور جس کی وقت سب سے زیادہ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے چھلی ہے اچھا تو مبتی صاحب یہ جو اگر میں اس کو ایک دوسرے اس پر رکھتے ہوئے پیراہے میں دیکھوں تو ہم اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں نا یہ مشروفیت تھی یہ کام تھا میں یہاں پر تھا تو ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز کو وقت ہی نہیں دے پاتے ایسا ہے نا ہم روٹین ایسی ہم اپنی بنا لیتے ہیں تو یہ بھی کہ میں اس چیز کو بھی اس معاملے سے جوڑوں کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ایکسکیوز دیئے کہ میں بزی تھا میں یہ ہو گیا یا وہ گیا یا میں اس ٹائم پر نہیں ادا کر سکا نماز نہیں پر سکا تو یہ چیز بھی وہی ہے وہی معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو جاننا ہے صحیح ہے لیکن اس وقت ہم مسابقت کی دوڑ میں یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اتنی تیزی سے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی گردن پر پاؤں آ رہا ہے یا کسی کے سر پر پاؤں آ رہا ہے یا کسی کی گردن کٹ رہی ہے آپ میرا اشارہ سمجھ رہی ہوں گی کہ اس وقت رزق کی حلال اور حرام ہونے کا بالکل احتمام نہیں کیا جا رہا ہے جب رزق حلال کی طرف بندے کی سبقت ہٹ جاتی ہے اور رزق حرام کی طرف بندہ دوڑ لگاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسے حاصل بھی کر لیتا ہے کیونکہ وانا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے یہ ضرور ہے صحیح ہے اب وہ جو رزق حرام ہے اس کی نحوست اور اس کی غلازت اور اس کی نجاست کی وجہ سے بندے کو اس اس طرح کی خیالات ذہن میں اس کے اٹھتے ہیں صحیح اور وہ پھر سجدوں سے دور ہونے کے بہت سارے بہانے بناتا ہے صحیح کہ میں دھنا کر یہ کام کرلوں گا ابھی میں جوان ہوں فلا فلا وغیرہ وغیرہ تو اس کی پیچھے یہ وجہ ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق پر غور کریں کہ کس طرف سے کمائے جائے رائے جناب تو یہ تو رہا نماز کا معاملہ جو لازم ہے چاہے آپ کہیں بھی کیسی بھی حالت میں ہیں کیونکہ پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے نماز کے حوالے سے ہی کیا جائے گا جمعے کے حوالے سے ہم پروگرام میں اور بات کریں گے میں اس وقت بھائی سے درخواست کروں گی کہ آپ کلام پیش کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیرو مرشد حضرت علامہ سید ریاض الدین شاہ صاحب سور وردی گرامت اللہ لے کے ایک خصورت کلام سے جنہا شاہر پیش کرتا ہوں ممتاز محمد ہے ممتاز محمد ہے دنیا کے نگاروں میں ارے ملتا نہیں ان جیسا ملتا نہیں ان جیسا لاکھوں میں ہزاروں میں ملتا نہیں ان جیسا یوں سید عالم ہے نبیوں میں رسولوں میں یوں سید عالم ہے نبیوں میں رسولوں میں ارے جیسے کہ چمکتا ہے یہ چاند ستاروں میں جیسے کہ چمکتا ہے اور شیر قابل توجہ ہے کہ قدرت نے زکا زکا تُن کے رخ کی جو نکا لی تھی قدرت نے زکا آت ان کے رخ کی جو نکالی تھی ارے کچھ چاند کے کام آئی کچھ ڈھل گئی تاروں میں کچھ چاند کے کام آئی اور ہر شخص تو مر کر تو ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا اللہ حق بندے تو زندہ ہے مزاروں میں اللہ حق بندے تو مقت قابل توجہ ہے کیا ہوگا کیا ہوگا ریاض ظالم دیدارِ محمد کا کیا ہوگا ریاض ظالم دیدارِ محمد کا دیکھیں گے انہیں جب ہم اجداللہ مجدوھالکریم نے پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے اور اس صورت کا نام بھی سورجمعہ رکھا ہے اور اس کا سورجمعہ کا نام اور جمعہ کے دن کا نام جمعہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں یعنی ان کے جو اوپر کے جو والدین ہیں اوپر کے باپ دادا پڑ دادا نکڑ دادا اوپر تک ان میں ایک آپ کے دادا ہیں قعب بن لوی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو دینے کے لیے اجتماع کیا کرتے تھے اب یوں کہیے کہ جمع کیا کرتے تھے لوگوں تو وہ اس جمع کرنے کی وجہ سے اور اسی دن کیا کرتے تھے پہلے اس دن کا نام باقاعدہ جمعہ نہیں تھا اسی دن وہ جمعہ کرنے کی وجہ سے اس کا نام جمعہ کر گیا تو اب وہ بتایا کرتے تھے تو جمعہ کا مطلب ہوا اجتماع لوگوں میں جمعہ کو جمع کرنا جمعہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مؤمنین جگہ جگہ پر جمعہ ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر جمعہ ہوتے ہیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جمعہ میں داخل ہے جو اس اجتماع میں یعنی اس جمع ہونے والی جگہ میں جمع ہوتا ہے محدثی نے لکھا تو اب اس سے یہ بھی سمجھ آتی کہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑتے تو وہ جمعہ سے خارج ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے فضائل کے ہیں تو قرآن مجید نے باقاعدہ پوری ایک صورت نازل فرمائی اس کا نام صورت جمعہ رکھا اس سے اس کی اہمیت کا پورا اندازہ ہوتا ہے مفسرین نے لکھا کہ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے کامانین کے اعتبار سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید اسے ڈیکلیر کرے یا اسے نومینیٹ کرے کہ یہ چیز اس کا نام یہ ہے تو قرآن مجید نے صرف نام نہیں بتایا بلکہ پوری ایک صورت نازل فرمائی اور پھر صورت نازل فرمانے کے بعد اللہ جللہ مجزو کریم نے باقاعدہ طور پر اس کے آداب کو بھی اور اسے کس طریقے سے گزارنا ہے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ فرمایا کہ اے ایمان والو جیسے ہی جمعہ کی آزان ہو ادھان ندیل صلات یعنی جب تمہیں جمعہ کے لئے بلائے جائے پیو جمعہ آتی جمعہ کے دن فسعو تو اب سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ جللہ مجدو کریم کے ذکر کی طرف کوشش کرنے لگ جاؤ فسعو الہ ذکر اللہ تو اب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ یعنی اللہ کی ذکر سے مراد نماز جمعہ کے لئے حاضر ہو جاؤ اور پھر فرمایا کہ وزر البائی اور اپنے دنیا کے سارے کامیاں تک کے تجارت بھی ترک کر دو تو یہ توکہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اعتبار سے اس جمعہ کے دن کا احتمام کیسے کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ سننے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الجمعت یوم ایدن جعالہ اللہ للمسلمین کہ اے میرے امتیوں جمعہ کے دن کو حلقہ مت لینا یہ دن کوئی عام دن نہیں فرمایا جیوم ایدن یہ اید کا دن ہے اللہ نے مسلمانوں کے لئے اسے اید بنایا جعالہ اللہ للمسلمین یہاں پر محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کے اس جز پر غور کرنا چاہیے جعالہ اللہ للمسلمین مسلمانوں کے لئے اید بنایا تو اب جو لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں تو وہ تو آل اسلام کی سب میں داخل ہے اور جو لوگ اس کی تخفیف کرتے ہیں یہاں تاک علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی اس کی تخفیف کرتا ہے یعنی تخفیف سے مراد یعنی اس کی رتبے کو کم جانتا ہے اس کا احتمام بتایا گیا وہ نہیں کرتا جو کام بتایا گیا وہ نہیں کرتا وہ ایک علیدہش ہوئے لیکن اس کی رتبے کو اتنا خاص نہیں سمجھتا اور اس کی ہجو کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ کہتا ہے فرمایا کہ وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذاتے خود اس کا پورا احتمام فرمایا کرتے تھے جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنا زیبتن فرمایا کرتے تھے خوشبو زیبتن فرمایا کرتے تھے اچھا امامہ زیبتن فرمایا کرتے تھے اچھے طریقے سے داری مبارک میں تیل کا احتمام کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد معدسین نے یاد تک لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک میلے نہیں ہوتے تھے کیسے انہوں نے یہ پڑھا کیا وہ اشارت کے پہلا ممتاز محمد ہیں دنیا کے نگاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتمام کیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو اس چیز سے اپنی امت کی تعلیم کے لیے تو جمعہ کے دن پورا احتمام کرنا پورا احتمام کرنا اچھے کپڑے پہننا خوشبور لگانا اور اچھا اگر امامہ بانتے ہیں تو امامہ باننا ٹوپی پہنتے ہیں تو کوشش کریں مومن کے سر پر کم از کم ٹوپی تو ہونی چاہیے ہاں اچھا ممتی صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ کہ ہم لوگوں کے گھروں میں اسی طرح سے جمعہ کا احتمام ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے جو مرد ہیں وہ بقاعدہ طور پر نماز کے لیے احتمام کرتے ہیں وہ کپڑے کی تیاری وہ مسجد جانا اور اس دن ایک ایسے اید جیسا ہی سما ہوتا ہے کہ ہر تیاری اسی طرح کے حوالے سے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور گھر کے ایون جو آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے ان کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بڑی اچھی اور پیاری بات ممتی صاحب نے کہیے کہ ہر شخص کو اس کی اہمیت کو قبول کرنا ہے جو نہیں کرے گا اس کے لیے بھی حکم آئے ممتی صاحب یہاں جمعہ کی نماز کے ساتھ کی جو خطبہ ہے اس کی بڑی اہمیت موجود ہے اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ہر مسجد میں ایک ہی خطبہ دیا جاتا ہے ایک ہی بات کہی جاتی ہے تاکہ سب لوگوں کی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی سب تک ایک پرغام پہنچے ان کی تربیت ہو ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں ہر مسجد میں الگ الگ خطبہ دیا جاتا ہے خطبے کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے کس طرح آپ لوگوں کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں جمعے کے دن کے خطبے کی حیثیت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہم میں اسے صرف ان دو اشار میں اس علمیہ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کیونکہ اشار جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں ہاں میں اس پر باقاعدہ ایک کلام کروں تو وہ پھر ایک بہت لمبی فیرس ہو جائے گی کہ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گی رہا ہاں پھر یوں ہوا کہ آئی نہ پتھر پہ جا گی رہا اللہ بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی اللہ وہ بن گیا خطیب جو منبر پہ جا گی رہا اللہ اللہ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ نون کالیفائیڈ لوگ جی منبر پہ بیٹ گئے وہ لوگ جو باقاعدہ درس نظامیہ یعنی جس کو درسیات کہتے ہیں اس پروسس سے نئی گزرے وہ اس ریاضت کی بھٹی میں نئی پسے اس وقت ہمارے ہاں ان خطبہ کی کمی نہیں ہے بلکہ زیادتی ہے وہ خطبہ بہت زیادہ ہیں اصل میں خطیب کا عالم ہونا اور ایک حاضق عالم ہونا یہ انتہائی ضرورت ہے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس نے پوری قوم کی امامت بھی کرنی ہے بلکہ اور پوری قوم کی رہنمائی بھی کرنی ہے بے شک جس علاقے میں وہ ہے اس علاقے کا وہ رہنمائی بھی ہوتا ہے تو اب اسے یہ دیکھنا چاہیے اگر یہ بات میں کسی کو بری نہ لگے تو میں یہ ارز کر دوں میں یہاں پر یہ اس وجہ سے نہیں کہہ میں شریعت متحرہ اپنی کوئی یوں سمجھئے کہ انہ پرستی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا شریعت متحرہ کی پاسداری یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرے علاقے والوں کو یا جس جگہ پر میں تعینات ہوں جہاں پر میں لوگوں کو امامت کے اور رہنمائی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اگر اللہ جللہ مجدو کریم کے عذاب سے ڈرانے کی ضرورت ہے تو اس وقت خطیب کے لیے لازم ہے بعض علماء نے لکھا کہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اگر لوگوں کو اللہ تعالی کی خوش خبریوں بتانے کی ضرورت ہے اللہ نے جو خوش خوشی کی خبریں دی جنت کی بشارتیں سنائی اور قیامت کے دن انعامات وغیرہ کی باتیں کی تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باتیں کریں یا پھر اس وقت اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میرے معاشرے میں کون سی برائی عام ہے اور مجھے اپنے معاشرے میں کس برائی کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے تو دین اسلام نے اس برائی کے بارے میں کیا وعیدے سنائی ہیں یا اس برائی کا کیا انجام بتایا تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ خطبہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو عوام الناس سے بالکل ملنا جلنا پسندی نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں مل لم یعرف الناس مل لم یعرف الاحوال اہل زمانہی فہو جائل وہ آدمی جو اپنے زمانے کے حالات سے باخبر نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عالم دین نہ کہیں بلکہ وہ اپنے زمانے کے احوال سے حالات سے اسے خبردار ہونا لازم ہے تو خطبے کے احتمام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے اس وقت میری قوم کو ضرورت کیا ہے بے شک اور میری قوم اس وقت کیا چیز چاہتی ہے چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سی آپ کی روٹین لائف کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں جس طرح اب بڑی اچھی بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اردگرد کے لوگ اس وقت کس مشکل کا سکھا رہے ہیں چاہے وہ پولیو کے کترے پلانے کے حوالے سے ہو چاہے وہ صفائی کے حوالے سے ہو چاہے وہ شکر گزاری ہو چاہے وہ درگزر معاف کرنے کا معاملہ ہو چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے اس کے دستک بڑی آہم ہے میں اببہ طور پر بھی ارز کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک کے یوں سمجھئے کہ غیر علمی کنسپ جاہلانہ کنسپ جو ہے یہ قائم ہو گیا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ایسا نہیں ہے مسجد آپ کے رفائی کاموں کے لیے بھی ہے مسجد میں آپ دین کے لیے ہر وہ کام اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہر وہ کام جو شریعت متحرہ سے نہیں ٹکراتا ہے جس کی طرف ابھی آپ نے شارع کیا پولیوں کے کتروں کے طرف مزاجد سے اگر اعلان ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پریشان یہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے مسجد سے اعلان ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے کہ مسجد صرف عبادت سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ مسجد آپ کا ایک معاشرتی مرکز ہے بے شک آپ کا ایک سینٹر ہے یوں سمجھئے کہ یہ آپ کا منی اسیملی حال ہے یہاں پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کے فیصلے بھی ہوتے تھے یہاں پر مسجد میں سیاست مدینہ بھی یہی سے ہوا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مہمات کا احتمام بھی یہی سے فرمایا کرتے تھے تو مسجد سے ہر وہ کام جو انسانوں کی خصوصاً مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہوگا اس کے کرنے کی اجازت ہے اسے سمجھے کہ کوئی غیر شریح کام قرار نہیں دیا جاتا بلکل تو یہاں پر سٹیٹ کے حوالے سے جو سٹیٹ کے لوگ ہیں جو حکومتی جو اس وقت سیٹوں میں بیٹھے ہیں جو اتنے لوگ ممبر پر موجود ہیں ان کا بھی آپس میں کارڈینیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب یہاں سے بھی آواز جائے گی اور آپ بھی کام کریں گے تو وہ آواز اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ ہر شخص تک پہنچے گی اور شاید کوئی آپ کی سنیں اور جو لوگ ممبر سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں ان کے سننے والے بھی بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں تو یہ اجتماعی طور پر ایک بڑا اثر جو ہے وہ لوگوں پر لے کر آتی ہے مصبت تبدیلی لے کر آتی ہے بھائی کلام کی طرف آؤں گی پھر ہم جمعہ کے حوالے سے مزید بات کریں مصبت تبدیلی لے کر آتی ہے رسول اکرم رسول اکرم حبیب داور جو تیرا سچا حلام ہوگا رسول اکرم حبیب داور رسول اکرم حبیب داور جو تیرا سچا غلام ہوگا حلال جنت کے عیش اس پر حلال جنت کے عیش اس پر مدام تو ذکھ حرام ہوگا ہے ایک امید میرے دل میں ہے ایک امید میرے دل میں اسی پہ جیتا ہوں ہند میں میں کہ کبھی تو چوکھٹ بے مو مصطفیٰ کی کبھی تو چوکھٹ بے مو مجدہ القریم اسے عطا فرمائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کا پروپر طریقے سے اعتمام کریں صحیح اور یوں سمجھئے کہ باقاعدہ اعتمام کریں اور دل میں یہ لیت رکھیں اچھا یہ جو گھڑی جو جس کا ذکر آپ کریں کہ وہ گھڑی میچ کر جاتی ہے وہ لمحہ ہو اور آپ جو ہے وہ جائے نماز پر ہوں کہ آپ نماز ادا کریں یہ جمعہ کا وقت ہے زہر کی نماز کا وقت ہے یہ اس وقت میں کہیں یہ گھڑی موجود ہوتی ہے دیکھیں یہ ہر کسی کے اپنے مشاہدات ہیں ہاں کیونکہ اثر سے مغرب کا یہ صوفیہ کرام کے مشاہدات ہیں ہاں بعد صوفیہ نے اسے دیکھا زہر کے این وقت میں اچھا اب یہ اللہ جللہ وزدالکریم کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ جب چاہے جس وقت وہ اس گھڑی کو رکھ دے چاہے وہ زہر میں ہو چاہے وہ اثر میں ہو اب جس نے جس وقت میں دیکھا جیسے کسی نے دیکھا شمع قدر لیلت القدر ایکیس کو ہے کسی نے دیکھا تئیس کو ہے کسی نے دیکھا ستائیس کو ہے پچیس کو ہے انتیس کو ہے اور کسی نے یہاں تک دیکھا کہ وہ پورے سال میں گھونتی ہے یہاں تک کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ پیرانے پیر ہیں اور امام الاولیاء ہیں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جمعہ کی قدر شب قدر سے زیادہ ہے چونکہ شب قدر سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ سال میں ہر ہفتہ تمہارے پاس آتا ہے تو اس کا سواب ہر ہفتہ تمہارے لیے بڑھ بڑھ کر اللہ جللہ مجدالکریم عطا فرماتا ہے تو یہ گھڑی کوئی مخصوص نہیں ہے یعنی کہ بس یہ آپ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی وہ گھڑی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے جمعہ کی ظہر کی نماز اثر ہو مغرب ہو اس کو اتنی محبت اور اتنے جو ہے وہ مکمل طریقے سے ادا کریں کہ اسی آپ کی ادا ادا کا جو طریقہ ہے وہ رب کو بھار جائے اور شاید آپ کو جو ہے وہ تمام کل فضائل مل سکے آپ کی دل میں یہ نہیں ہے تو کہ میں ابھی جو کر رہا ہوں کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اندہ ذنب عبدی میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں جیسا آپ اس سے گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا اتا مائے گا کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ گھڑی ہو میں اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ گھڑی ہو میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ گھڑی ہو یہاں پر ایک بات اور ارز کر دوں کہ یہ دعائیں قبول کرانے کے لئے جمع نہیں پڑھنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جمع پڑھانے چاہئے بلکل جب جب وہ راضی ہوگا تو وہ ویسے بھی رب آپ کو نوازتا ہے تو رب آپ کو وہ سب کچھ نوازے گا جو آپ چاہتے ہیں جو آپ مانگتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی کلیل مدت کے لئے یہ لمحہ آتا ہے آئیے اس حدیث کے ایک جوز اس کی حدیث میں وہ بہت کم وقت کے لئے ہے یہ ایک اور بھی چیز ممتی صاحب سے آپ سے پوچھنا چاہوں گے جساں آپ نے کہا کہ یہ شاید ہی کہیں سنا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہو کسی کے لئے صحیح اولاد کے نافرمانی جو کرتے ہیں ان کے لئے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہیں اور اب آپ نے کہا جو کہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے ان کے لئے بھی ہے ہم نے اکثر یہ بھی سنا لوگ ہم ایک دوسرے کو بہت آسانی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے جو تین جمعہ نہیں پڑتا یا چار جمعہ نہیں پڑتا ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کلمات استعمال کرتے ہیں میں بہت عدب کے ساتھ کیونکہ میں سرودنٹ ہوں آپ کیا میں آپ کو استاد سمجھتے ہوں اپنا تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو ہم کلمات کہتے ہیں اس کی ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا ایسا ہی ہے یا یہ زبان زدہ عام ہوتے چلے گئے اور ہم بھی بڑی آسانی سے اس کا استعمال کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے یعنی ایمان والا نماز پڑے گا اور ایمان جو نہیں پڑے گا یہ فرق ہے بغیر ایمان والا نماز نہیں پڑے گا لیکن ہمارے جو ایمام ہے ایمام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے اس معاملے میں تھوڑی سی چھوٹ دی ہے کتاب سنت ہی کی روشنی میں کہ وہ آدمی جو نماز ادا نہیں کرتا وہ فاسق معلق ضرور ہے یعنی کہ وہ ایسا فاسق ہے کہ جس کی کوٹ میں گوائی قبول نہیں ہوتی وہ ایسا فاسق ہے کہ جس سے معاشرے میں بائی کارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اسے دائرہ اسلام سے خارج انہوں نے نہیں گردانا تو جب اتنے بڑے فقہہ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا ہاں اتنا ضرور ہے کہ بات وہ پہلے والی یہ کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چین لیتا ہے ہاں تو اب یہ غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھ سے میرے رب نے سجدے کی توفیق چین لیے صحیح تو اگر مجھ سے میرے رب نے سجدے کی توفیق چین لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے قرب میں جاؤں ہاں وہ مجھ سے دوری چاہتا ہے وہ میرا قرب اور میں اس کا قرب میں جانے کے اب قابل نہیں رہا ہاں تو اسے شخص کو غور کرنا چاہیے اور جمعہ کا احتمام کرنا چاہیے بلکل یہ شرمندگی کا لمحہ ہے اور آج یہ آپ سب نے سوچنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دے رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوتے ہوئے بھی ہمارے گٹ لوگ احتمام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر جمعہ کے حوالے سے آپ دیکھیں کاروبار بند کر دیا جاتے ہیں پروپر احتمام کیا جاتا ہے مساجد میں جب باہر جو ہے وہ ٹینٹ لگایا جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے لوگ جمعہ ہو سکیں پروپر احتمام کیا جاتا ہے تو اگر آپ خود اس کا حصہ نہیں بن رہے تو یہ اس وقت لمحہ فکری ہے اور رب نے آپ کو اکل شعور دیا ہے تو آپ کو اس کو ضرور جو ہے ان سب چیزوں کو رب ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا احتمام کر سکے مبتی صاحب ایک اور چیز کا جو ہے وہ ذکر کر دیجئے پھر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے وہ لوگ جن کا انتقال ہوتا ہے جمعہ کے حوالے سے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے لئے بھی جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ رکھا جاتا ہے ایک مقام رکھا جاتا ہے اور ان کے جو ہے جو ہم قبر کے عذاب کی بات کرتے ہیں اس سے بھی بڑا جو ہے ان کو وہ ملتا ہے ترمیل شریف میں یہ حدیثیں مبارکہ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ترمیل شریف کی اس حدیث کا نمبر ون زیرو تھری فور ہے ٹھیک ہے ایک ہزار چونتیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جلہ مجدوہ کریم کے فضل و کرم سے وہ مسلمان مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلامت رہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو جمعہ کے دن مر جائے یا یوم الجمعاتی او لیلہ لیلہ تل جمعاتی صحیح یا شب جمعہ جو رات گزر گئی اس دن مر جائے یا جمعہ رات کی جس کو رات کہا جاتا ہے اس دن مر جائے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی اہمیت ہے جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے اس سے بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور جتنی باتیں آپ نے بتائی رب کرے کہ ہم اس پر ضرور عمل کرسکیں آپ کا بہت شکریہ جاتے جاتے آپ سے آخری کلام کی درخواست ہوگی اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ سرکار مدینے والے رتبے ہیں تیرے نرالے اے امت کے رکھ والے مجھ آسی کو بھی نبالے جب آخری وقت ہو میرا دیدار نصیب ہو تیرا بن قبر جو میرا ڈیرا آقا ہو تیرا وہاں بن قبر جو میرا ڈیرا ہو تیرا وہاں